محمد وآل محمد سبیل دربا رتی دربا رتی دربا رتی دریس سربا رتی محمد حجید سلوات کے طفیق اور برکات میں تمام بیوانوں کو شفاں بے اولادوں کو بولا جن کا گھر نہیں خدا انہیں صاحب خانہ جنہوں نے کربلا جانا ہے اسی سلوات کے برکات سے کربلا شام مدینہ اور جو جو مشکل ہے یہی سلوات کے برکات سے مشکل ہے آسان پریشانیاں دور ہونے کے لیے سب میں کرواناں والا محمدی سلواتی اللہ علیہ وسلم 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 کہ مالک مجھے اپنی رحمت سے قبی بھی مایوس نافر نمبر دو والیوم بالآخر سینہ تان کر ہر مصیبت کا سامنا کریں ہر پریشانی کا مقابلہ کریں ہر بیماری کا مقابلہ کریں لائف میں آنے والے تمام تر پروگلمز کو بس سینے پہ ہاتھ پھیر کر اس قوالیٹی کو اپنا کر خود ہی سالف کریں والیوم الآخر کہ ایک روز آئے گا میرے صبر کا پھل مجھے خدا دے کر رہی گا ایک روز آئے گا جزا اور ثواب کی صورت میں یہاں نہ صحیح دو سرام میں آخلت میں پروردگاہ عالم مجھے ساقیہ گوثر کے جوار میں جگہ انایت فرمانی نمبر تین وزکر اللہ تکیرہ حاسدین کے حسد کے ڈر کو دل سے نکال لیں طاقتوروں کے طاقت کے خوف کو دل سے نکال لیں لوگوں کی زمان کی تک باتوں کا خوف دل سے نکال لیں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں علی تیرا زامن بنے گا نبی تیرے لئے اس میں حسنہ بنے گا اور تو فرشِ ازاسِ مجھا آمد کے اُڑھے گا اگر تو اس صفت کو اپنانے میں کامیان ہو جائے ہو یہ جو بریانیاں ہاں فرشِ ازاسِ لے کر جاتے ہیں یہ جو اچار ہم لے کر جاتے ہیں یہ جو حلوہ ہاں اٹھا کر کھا کر جاتے ہیں یہ جو برک اور تبرکات اور دودھ وغیرہ ربط لے کر جاتے ہیں خدا فرما رہے سب کچھ لے جانا لیکن اگر یہ تین چیزوں کو تم فرشِ ازاسِ لے جاؤ تو تجھے میں مجھا بنا دوں گا اور تیرا زامن علی بنے گا تیرے لئے اس وحسنہ نبی بنے گا رزقِ معنی بھی لے کر جاؤ فرشِ ازاسِ ظاہرِ تبرکات کے ساتھ ساتھ رزقِ معنی بھی لے کر جاؤ رحمتِ خدا سے مائوس نہ ہونا جزا پانے پہ یقین رکھنا اور نمبر دین وسط اللہ کثیرہ تمام ترخوف اور دل کو اپنے دل سے اپنے وجود سے نکار کے ول پاور بکے خوفِ خدا کو صرف اپنا دوں خوفِ خدا کو صرف اپنا دوں اس کے لئے صرف نبی اسویہ حسنہ ہے اس کے لئے علی زامن ثابت ہوگا صلوات میرے پر محمد اللہ اور ہم نے بتایا نبی کی پہلی ڈیوٹی تاجِ نبوت سر پہ سجنے کے بعد یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو معاشرے کو نورانی بنایا تھا اس کو پائے تکمیل تک خاکِ کربلا سے اپنے جسم کو آرودہ کر کے معاشرے کو نورانی لوگوں کے تاریخ دلوں کو نورانی کیا حسین ابن علی نے کربلا کی تبدیل زمین پر دوسری کیونکہ خاتم النبی امام اور سلیم رحمت اللہ العالمین کی کیا تھی دوسری کیونکہ نبی کی سن لیچے گا مردان معاشرے کو زندہ کرنا مردان دلوں کو زندہ کرنا اور حسین نے نانا کی اس ڈیوٹی کو سرزمین کربلا میں جیسے ایک تسبیح ٹوٹنے کے بعد دانے کیسے بکھر کے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ہم نے پوری کمڑے کو بیران کیا لیکن مردان معاشرے کو زندہ کر دیا مردان دلوں کو زندہ کر دیا اور کل ہم نے آپ کو بتا دیا قلعی کائنات امیر بیان مولا الوحدین امام البتقین حضرت عالی علیہ السلام نے فرمایا دس وجوہات ہیں کل کے پوری مجلس میں میں نے آپ کو سنا دی دس شیطے ہیں جس کی پجر سے دل مردان پڑ جاتا ہے اور میمان سوز پڑ جاتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی میں وہ سب تکرام نہیں کر سکتے ریکونڈ ہو رہے جو چاہے سلو پر پر تکاری علیہ السلام میں انشاء فرما رہا ہے یا ایوہا الَّذین آمنوا استجیبوا لِللہ وَلِلْرَسُولُ لِمَا يُحْيِيكُمْ اذا دعاكم لِمَا يُحْيِيكُمْ لِمَا لَنِوَلُوا إِلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ پَدْنے والو استجیبوا لِللہ وَلِرَسُولُ اذا دعاكم جواب کو لبیت کو خدا کو نبی کو علی کو حسین کو زینب کو اذا دعاكم جب جب یہ حسنیاں تمہیں بلائیں جب جب یہ حسنیاں تمہیں بکاریں چاہے ممبر سے چاہے مسجد سے چاہے محرام سے چاہے قدبل سے ازان کی صورت میں چاہے قرآن کی صورت میں جب جب تمہیں پکارے استجیب جواب و لپیک کہو سینہ تاں کے کھڑے ہو جاؤ اور بولو ہم سب تیار رہے لمایوں کی اس لیے کہ تم سب زندہ ہو جاؤ جب تک ان کو رپلائی نہیں دھو گے جب تک انہیں لپیک نہیں کہو گے جب تک ان کی آواز پہ لپیک نہیں کہو گے جب تک ان کی دعوت پہ استجابت نہیں دھو گے جب تک ان کی دکھائی پہ راستوں پر چلو گے نہیں جب تک ان کی صیرت کے فاروز نہیں بڑھو گے خدا سوری رحم فارم اشارت فرمائے صلوات جہر محمد بہت توجہوں کے ساتھ سنیجی لئے یہ باتیں وہ ہیں جو پہلے اشنے میں ہونے چاہیے جو سیکنڈ اشنے میں ہونے چاہیے میں پہنچتی ہوں ان ایام میں اس کے میں آپ بتا رہی ہوں حسین سے کہا گیا سید شہرہ زینب کو لے کر سکینہ کو لے کر بی بیوں کو لے کر بچوں کو لے کر اس تکتی زمین پہ آپ کس لیے جا رہے توجہوں سے سنیے گا مولا نے کہا زندہ کرنے کی لوگوں کے دلوں کو نورانی مردہ معاشرے کو زندہ مردہ دلوں کو زندہ لوگوں نے کہا یا عبداللہ سبھی زندہ ہیں سن لیجیے گا لوگوں نے کہا یا عبداللہ سبھی زندہ ہے سب کھا رہے سب پی رہے سب جی رہے جنازے بھی اٹھ رہے شادیاں بھی ہو رہی ہیں نکام بھی ہو رہا ہے فرش اعضاء بھی بیچ پہ لوگ زندگی تو گزار رہے آپ کس زندگی کی بات کر رہے جو میں آج بتانے جا رہی ہوں اس سے وہ جنلے نہیں مگر مولا کے دلاغ خودوں کی روشنی میں میں نچوڑ کر آپ کے سامنے حسین کی نگاہ میں چار زندگی رہی بہت بڑی چیز ہے حسین کی نگاہ میں چار زندگی اور حسین نے کس زندگی کو ٹھوڑا دیا اور اپنے چاہنے والوں کو نہ میں علی لے کر جھوپ اٹھنے والوں کو زندگی علی سے مجالس اور محافل کو مزید کرانے والوں کو زندہ کرنے کی لیے حسین کی طرفہ کی صورت میں کس زندگی کو دینے کے لیے حسین قربانی دینے کر بنا جاتے ہیں سلام علیہ وآلہ چار زندگی رہے ہیں میں بھی جی رہی ہوں آپ بھی جی رہے ہیں میرا بچہ آپ کا بچہ میرے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس شیعہ سننی بہا بھی جیو بندی احمدی کرشن مسلم ٹاٹ مسلم سب جی رہے لیکن حسین کس کو زندہ کرنے جا رہے کیسے زندگی دینے حسین قربانا جا رہے کھانے کو سب کھا رہے جینے کو سب جی رہے حیات حسین کی نمتے نگاہ سے حسینی آئینیں پہن لیجئے گا اور دنیا کو دیکھئے گا میں اپنی زمان میں بتا رہی ہوں چار حیاتے چار زندگی تھے حیاتِ گیاہی حیاتِ حیوالی حیاتِ معنوی حیاتِ اخنوی اور حیاتِ طیبہ سلوات بیجے برمہ قرآن حدیث دونوں کو میں ساتھ کروں گی اور نحجن بلابہ میں جہاں مولا علی نے کل بتایا میں نے حدورہ چھوڑ دیا تھا میرے مولا نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں ہے میرے حسین کے دنوں میں رونے والوں ہے میرے بچھی کی چھیلی گئے رداوں پر آنسو بہانے والوں آؤ علی اعلان فرما رہا ہے یہ جو تم آنسو بہاتے ہو یہ جو تم سمیلے لگاتے ہو یہ جو تم ماتب کرتے ہو یہ جو تم مرسیہ پڑھتے ہو یہ جو تم نوحہ کرتے ہو یہ جو تم اپنے بچوں اور اپنے گھر کے نموں کو بلا کر میرے اور بچوں کے دموں میں سینہ شام کر کے دنیا کے سامنے تان کے رکھتے ہو میں علی تمہیں بتا رہا ہوں میرے دردن پر حق ہے تمہارے لیے علی بولے گا نہیں علی چھوڑے گا نہیں علی احسان کا بدلہ اچھی طرح جانتا ہے کیسے احسان کر کے جواب دینا ہے اے میرے چاہنے والو علی کی دردن پر تمہارے لیے کچھ کو پوٹھے علی باہ ہے بولے گا نہیں علی ماں ہے بولے گا نہیں علی سربرست ہے بولے گا نہیں علی سائبہ ہے بولے گا نہیں علی بنا ماں کے عطا کرنے والی ذات ہے بولے گا نہیں علی دوا ہے بولے گا نہیں علی سائبہ ہے بولے گا نہیں علی بدا ماں کے خدا کی اجازت سے اپنے خزانے سے عطائی کے عادی ہے بخدہ علی بولے گا نہیں میں ہر جتانے سے پہلے بتا رہا ہوں میں علی بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہوں ایو منناس علی کے گردر پر تمہارے لئے بہت سارے حقوق ہیں لیکن یہ بھی یہاں ترکھو تم نے بھی میرے کچھ حقوق ادا کرنے ہیں جو علی کے گردر پر جو میرے گردر پر تمہارے لئے حقوق ہیں میرے شیعوں کے بھی حقوق ہیں جو علی پر واجب العدا ہے مولا حج البلاہ میں فرما رہے ہیں یعنی فاجب العدا ہے علی ضروری سب کو عدا کر چکا ہے کرے گا اور کرتا رہے گا وہ کیا ہے وَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَيَّا النَّسِيْحَةُ إِلَيْكُمْ وَالتَّوْفِيرُ فَيْعَكُمْ إِلَيْكُمْ وَالتَعْلِيمَكُمْ لِكَيْ لَا تَجْحَلُونَ وَالتَّعْلِيمَكُمْ لِكَيْ لَا تَحْلَوْ شایعوں کے بھی میرے ملافروائے میرے شیعوں کے لیے میرے چاہنے والوں کے لیے میرے حسین کے غم میں آسو ہانے والوں کے لیے علی کے لردن پر چاہ رہا رہے ہیں نمبر بر انتصیحہ جو علی کو تمہیں بٹننے سے بچانا تمہیں گرنے سے سہارا دینا تمہیں خواب غفلت میں سونے سے چلا کے لکھنا جیسے جیسے سونے لگوں میں علی فور کسی عالمی مجلس میں تجھے لے جا کر آنکھوں کو کھول دینا یہ علی کی ڈیوٹی ہے مردان دلوں کو زندہ کرنا تاریخ دلوں کو منبر بنانا والتوفیر افیر اکم علیکم جو تم میرے ہم کے نوان سے خمس نکاتے ہو جو تم میرے بچوں کے نام سے زکاة دیتے ہو جو تم میرے مذہب کو بدایت کے اتفاہ میں منتن تھا اور مال کو خدا کے راہ میں دیتے ہو اس میں برکت دلانا علی کا گاہ ہے یہ علی کی ڈیوٹی ہے نمبر تین وَتْتَعْلِيْمَكُمْ لِكَلِلَا تَجْحَلُ خدا راہا فرشِ عزا کو یونیورسٹی بناو فرشِ عزا کو درس کا بناو فرشِ عزا سے اپنے بیوک کو پہچان لو فرشِ عزا سے بھاری شارگی کا درس لے لو فرشِ عزا سے ایمان لے کر جاؤ فرشِ عزا پہ بغزر کینے کو دفنا کے محبت کے نور کو دلوں میں رکشت کر کے جاؤ نفلتوں کو بجھا کے جاؤ آنے والے محرد زینبی کردار کو اپنانے کے لیے زینب کے ساتھ کمیٹمنٹ کر کے اٹھو وَالتَعْدِیوَكُمْ لِكَيْ لَا تَعْلَمُ تمہیں عذب سکھانا تمہاری تربیت کرنا دنیا میں تمہیں مذہبِ علی نہیں سنتِ نبی کے لیے علمبردار بنانا اور راستہ دکھانا علی کا کام ہے سلواتوی جی علی کا کام ہے سلواتوی جی علی کا کام ہے سلواتوی جی وَلَكُمْ عَلَيْا حَبُونَ لیکن جو تمہاری دردن پر میرا کام ہے علی کا حق کر تمہ ادا کرنا چاہو گے سوئی جی تھی یہ علی کے الفاظ ہے خدا کی قسم نحج البلانہ میں ملا فرمائے میرے بچوں کے خون کا حق ادا کرنا چاہتے ہو پھر زینب کی شریفی چادر کا اگر تم حق ادا کرنا چاہو گے پھر اس سکینہ کے جلے میں دامن کا حق اگر تمہ ادا کرنا چاہو گے سیدھے اکبر کا حق ادا کرنا چاہو گے قسم کے ٹکڑوں کا حق ادا کرنا چاہو گے بلد رمائے لیا حق جو تمہاری دردن پر علی اور مولان علی کے لئے حق ادا کرنا چاہو گے محافر مجالس رونا مانٹم فرش عذا نعرہ فضائل کے ساتھ ساتھ علی اعلان کرنا رہے ہیں میرا حق ادا کرنا چاہو گے کبھی نہیں کرو گے احسا امام کہیں ملے گا وَلَكُمْ عَلِيَا وَن جُتْمَعِنِ قَدْتَ بَلَلِيَا کہ آوالی تمہیں متانے بہت عجیب خطبہ ہے یہ نمبر ون الوفاء بالبیع اللہ وکر الوفاء بالبیع بالنسیحة بالغرمغی والمشهت وَالْعِجَابَتُ هِينَ مَا عَلْءُكُمْ وَالْعِقَابَتُ هِينَ مَا آمُرُكُمْ صلوات مجیبا محمد وعالی چار چیف مولا فرمارے چار کام میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں یہ چار کام عورت اگر کریں یہ چار کام ملت اگر کریں یہ چار کام سنوڈن اگر کریں یہ چار کام تیچھے اگر کریں یہ چار کام بیمار اگر کریں یہ چار کام تکترس کریں یہ چار کام ہر جو شہری دہا کی اپنے آپ کو شیعہ کہتاتے ہیں اور علم اپنے چھتوں پر دکھا لیتے ہیں جو کوئی یہ چار کام بھگا لائے گا میں علی اعلان کا کہا ہوں اس نے میرے بچوں کا حق ادا کر دیا اس نے سیدہ کی جوانی کا حق ادا کر دیا اس نے علی اعلان کے سیدے کہا اس نے قاسم کے پکڑوں کہا اس نے سیدہ شہرہ کے خون کا حق ادا کر دیا اور اس نے علی کے پچیس سال کی خاموشی کا حق ادا کر دیا نمبر پن جو بہت تمہیں میرے ساتھ کی ہے جو بہت تمہیں میرے ساتھ کی ہے غنیر خوب کے بعد سے لے کر اب تک منکت مولا فہزاریل مولا تُو نے مولا ہے یاد رکھنا تُو نے مولا کہا ہے یاد رکھنا تُو نے مجھے آئی دیل کہا ہے یاد رکھنا تُو نے مجھے اسوا کہا ہے یاد رکھنا تُو نے مجھے کل کائنات کہا ہے یاد رکھنا تُو میرے عشق میں کبھی کبھار اس طرح گھن پہ جاتے ہو کہ تُو خدا تُو بھی گھن جاتے ہو میرا حق اگر ادا کرنا چاہتے ہو میں تُو میں بتا رہا ہوں الوفاہ بالویعہ عملی میدان میں وفاہ کر کے نبخہ کے دکھاؤ تُوہاری نماز میری نماز جیسی ہو تمہارا صبر بلا صبر جیسا ہو تمہارا لبو لہجہ حیدری لبو لہجہ ہو تمہارا غصہ پیچانا حیدری حب کے برابر ہو مولا فرمائے حق ادا کرنا چاہتے ہو میں حلید میں راستہ دکھا رہا ہوں الوفاہ بالویعہ بزار کیوں نہیں جاتی میرا شوہر اجازت نہیں دیتا پڑھو اس میں مجلس ہو رہی ہے کیوں نہیں جا رہی ہے میرے حزبن اجازت نہیں دے رہے مولا فرمائے تم دن میں سو ایسے کام کرتے ہو جس کی میں اجازت نہیں دیتا تم مجھے امام سمجھتی ہے تم مجھے لیڈر سمجھتی ہے تم مجھے دارت بدار سمجھتی ہے جیسے شوہر کی اطاعت واجب جیسے خدا کی اطاعت واجب ویسے ہی علی کی اطاعت بھی واجب ہے اور مولا فرمائے ہمارے آپ کو ادا کرنا چاہو گے الوفاہ بالبیعہ وفاداری نے وہاں ہو ایک قطع ایک انچ ہیدری سیرت سے اس طرف سے اس طرف مل ہو فالا بر بر سٹریٹ فور دیکھ لیجیے گا علی کیسے آپ کے لیے زامن ثابت ہو اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک مولا فرمائے والنصیتتو فی المشہد والمغی جب میں نے خود نے انجل بنانا میں یہ پڑھا میں خود شرمندہ ہوگئے مولا فرمائے والنصیتتو فی المشہد والمغی مشہد کس کو کما جاتا ہے جہاں شہید کیا جائے جیسے مولا علی کے لیے نجف مشہد ہے مولا حزید کے لیے گربلا مشہد ہے مولا امام رضا علیہ السلام کے لیے مشہد مشہد ہے جناب سیدہ کے لیے بقی مشہد ہے مولا جعفر ساندق باقر بالغلوم اور امام رضا علیہ السلام کے لیے بقی مشہد ہے جب میں مولا فرمانا چاہے اس کی طرف توجہ دیجئے گا مولا قازم کے لیے قازم مشہد ہے مولا حسن العسکری کے لیے سامرہ مشہد ہے اور مولا نے حجر بنامہ میں فرمائے نسیح جو فی المشہد فی المغی اللہ مبرکتا ہے جیسے تم میرے حرم میں ہوتے ہو نا جیسے میرے حرم میں دل ٹوٹ کے روتی ہو جیسے میرے مشہد میں آکر تم تحجد کے بائبل بنتے ہو جیسے میرے مشہد میں آکر تم بابردہ بن جاتی ہو جیسے میرے مشہد میں آکر تم بہایا بن جاتی ہو جیسے میرے مشہد میں آکر کسی نے تمہیں دھوک لیا کسی نے تمہیں بڑا ملان کہا ویچیر سے تیرے پام درے تو تو نظریں اٹھا کر مسکران کے چل جاتی ہو آگے اسے جواب نہیں دیتے ہو دو چند جملے سناتے نہیں ہو جیسے میرے مشہد میں ہوتے ہو فیلم غیب ویسے واپس پلٹنے کے مارکھر میں ہوتا علی فرما رہے میرا حق اگر ادا کرنا چاہتے ہو زائر صرف مشہد میں منہ بنو زائر صرف حرم میں نہ بنو زائر صرف کوفہ شام مدینہ کربلا نجم میں نہیں بھرکے اپنے گھر میں ہمارے لئے زائر بنو اپنے گھر میں ہمارے لئے زائر بنو جو لذت تمہیں نماز میں میرے حرم میں محسوس ہوتی ہے جو لذت تمہیں کربلا میں جب دو لکتر نماز پڑھتی ہو محسوس کرتی ہو اس کو اپنے گھر میں محسوس کرو تم نے علی کا حق ادا کر دی اچھی جلے مولان حجیل بنانا میں فرمارے والنسیحتو فی المشہت والمغی جو سبر کربلا میں تم اپنا لیتے ہو جو سبر مشہت میں آ کر تم اپنا لیتے ہو جیسے آمیدہ تم نجم میں بن جاتی ہو جیسے کالے چادر تم نجم میں آ کر پہل لیتی ہو چہلوں کے اس بیل میں تم بہا پردہ سبر کرنے والی ایمان تازہ تجھے ایمان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا پاپس پڑھنے کے بان بھی ایسے ہی باقی رہنا تم نے میرے بچوں کا حق ادا کر دیا سلامت و جی برمانا سلامت و ناشید خلال بار پھر لانا نعرہ سلامت و جی برای پھر مشہت والمغی بھی امان فرما رہے ہیں کہ جیسے مشہد میں ہوتے ہوں بیسے مغیب میں بن جانا یعنی واپس وطن پر رکھنے کے بعد خدا رہا تمہارے رفتار میں تمہارے کردار میں تمہاری لہجے میں تمہاری عبادت میں تمہیں تمہارے اندر کوئی تبدیل نہیں آئی چاہیے جو حالت تم نے کربلا میں ہمیں اندر دیکھی ہے نا اسی پر باقی رہنا ہم بار بار تمہیں مشہد بلاتے رہے ہیں ہم بار بار تمہیں کربلا بلاتے رہیں گے مولا نے جل ملابا میں فرمائے اور نمبر تری مولا فرمائے جب جب ہم تمہیں مقارے اجابت کیجئے گا ہمیں لبے کہیے گا ہم نے کہا نماز پڑھو تم لبے کہنا ہم نے کہا روزہ رکھو تم لبے کہنا ہم نے کہا باجبات کی پائیبت بڑھو تم لبے کہنا ہم نے کہا محرمات سے اپنے آپ کو روپ لگو لبے کہنا جب جب ہم تمہیں دعوت دے تو قبول کرو کہاں دعوت دے دے فرشیر صاحبے کہاں دعوت دے دے مسجد میں کہاں دعوت دے 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 زیارت نمبر فور مولا فرمائے اتاعج کرنا جب جب ہم تمہیں عمل کریں جب جب ہم تمہیں حکم کریں جب جب جن چیزوں کے ہم تمہیں فرمان دے فورا اتاعج کرو مطیق بنو جیسے حبیب مطیق بنا جیسے زہر مطیق بنا جیسے قاسد مطیق بنے جیسے یزید بن زیادہ آجر مطیق بنے جیسے زہر مطیق بنے تم مطیق بنوں تم نے میرے بچوں کا حق ادا کر لیا سلامات بیجئے ورمحمد حسین نے کہاں میں کربلا جا رہا ہوں حق تو میرے بابا نے بتا دیا تم لوگ کیسے ادا کرو گے چار زندگی دو پانچ زندگی گزارتے ہیں اور میں ایک زندگی کے جانب لوگوں کو بلانے کے لئے جا رہا ہوں میں نام آج بتا دوں باقی کر بتا دوں حیاتیں کیا حیاتیں ہیوانی ہیوانی زندگی جسے کہا جانا ہے اور حیاتیں معنی اور حیاتیں اخربی اور حیاتیں طیبہ مدہ حسین فرماتے ہیں میں لوگوں کو حیاتِ طیبہ دینے کے لئے کربلا جا رہا ہوں آپ لوگ مسجدیں آئی ٹھنک سہلا میں ہے یا کوفا میں ایک مقام ہے حضرتِ داہود کا مقام ہے داہود وہ نبی ہے جس نے پہلی مرتبہ طلب اٹھا ہے جس نے لکھنا سکھا دی دنیا کو اس طریقہ نام ہے داہود ڈاہود وہ نبی ہے جو شاعر تھے ڈاہود وہ نبی ہے جس کی آواز بہت پیاری تھی ڈاہود وہ نبی ہے جو جوان میں مشہور تھا اس نے کہا پرپردگار میں نے سنا ہے جنت میں دنیا میں موجود بیویوں سے بھی خوبصورت بھور دو عطا کریں میرا بہت دل چاہا رہا ہے جنت میں جو میرے ساتھ شریکِ حیات بنے گی وہ بھور مجھے دکھا دیں یا خدا نے کیا کارزر ڈاہود سے کہ ڈاہود تو نبی ہے ڈاہود تو نے پہلی ذرنبہ قدم ہوتا آئی ڈاہود تو شاعر ہے ڈاہود تجھے ہم نے غصر دیا ڈاہود تیری آواز میں ہم نے سن رہتی سب کچھ ہم نے دل دی تمہیں لے دیا مگر ہم تمہیں ہور نہیں دے رہے جنت میں ہور نہیں دے رہے اچھیک بات دی ہے کہ ہم تمہیں ہور نہیں دے رہے تم نے کہا دکھا دو تو آج میں خدا تمہیں بتا رہا ہوں ایک لڑکی ہے قوس کی بیٹی ہے تمہارے ہی شہر میں رہنی ہے وہ جنت میں تمہارے لئے شریک حیات ایک نبی کے لیے یہ حیران ہو گئے کہا یا اللہ مجھے ہور چلیئے خدا نے کہا ہور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ایک عورت ہے ہور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیوں اس میں ہی کونسی کولٹی ہے کہ خدا کہہ رہے وہ ہور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہا وہ حیاتِ طیبہ اللہ کہا وہ حیاتِ طیبہ دنیا میں بزار رہی ہے حیاتِ طیبہ جس حیات کو مجھے آپ کو توفے میں دینے کے لیے اسے ایک خربہ تک پہنچے جس حیات کو ہمارے بچوں کو توفے میں دینے کے لیے اسے انہیں اسکر کو بھی دینے کیا اکبر بھی دینے کیا قاسم کی ٹکڑوں کو بھی اسے انہیں دینے کیا حیاتِ طیبہ کہا دابوت تجھے ہور کیا ہم دنیا کی اس مومنہ لڑکی کو تیرے لیے ہور سے زیادہ جمالِ خدا کا ملکز بنا کر جنت میں تیرے لیے شریکِ حیات بنا دے دابوت نے کہا پلیز مروردگارہ کر لی جنت ہی مجھے ایڈرس بتاؤ میں جا کے دیکھوں تو سبھی مرنے کے بعد جنت میں ہوں نہیں خدا نے ایڈرس نکھا حضرتِ دابوت دوڑتے بچے دروازہ نوت کیا سن لیجینا دروازہ نوت کیا لڑکی نے دروازہ کھول دی دابوت کو دیکھتے کے ساتھ ہی حیات سے نظروں کو جھکا دیا اور اس کے بعد کہا یا دابوت آپ جیسے نبی آپ جیسے متقی آپ جیسے پرہیزگار آپ جیسے خوبصورت جہاں لیں خدا بندی کا مزہر میرے دروازے پر میں پقیر ہوں میں غریب ہوں میں بس مجھ بھی نہیں ہے دابوت نے حیات کر کہا یہ بتاؤ تو کرتی کیا تو خدا کی لادلی ہے بہت اچھی بات ہے کہت تو خدا کی لادلی ہے ابھی تو تو نئی جانتی خدا تیرے کی جنت میں کس کو چنا ہے تو جنت میں ہمیشہ کہ یہ کس کے ساتھ لوگے یہ نو تو جانتی نہیں یہ بس مجھے اتنا وضع تو کرتی کیا یہ حیات طیبہ ہے یہ کیا چیز اس نے کہا دو چیز تسلیم رضا اللہ کہا تسلیم رضا بے چونک جرام سر تسلیم خم کر دی رضا خدا نے بیماری لی میں راضی نہیں خدا نے ادخان لیا میں راضی نہیں باپ کے سائے سے محروم کیا میں راضی نہیں غربت ٹوپڑی میں راضی نہیں تسلیم رضا تب حضرت دابو نے کہا جو زندگی ہے حیاتِ قیبہ کو پانا چاہے تسلیم کے اس مقام پر پہنچے اور رضا خدا پر اگر راضی ہو جائے پروردگار آلم اسے نبیوں کے لیے جنت میں خون بنا دیتا ہے سلام اللہ اللہ بنا دیتا ہے ونہ اللہ بنا دیتا ہے کہ اگر دنیا میں آپ حیاتر میں یہ بات کو اپنانا چاہو گے جنت میں اس مقام پر پہنچنا چاہو گے کراچی میں رہتے ہوئے علی ہے نا ہائی بات علی کو یا علی مدد کہیے گا علی کے دامن کو تھامیے گا علی آپ کو راستہ دکھا دے گی ویل پاور بنے کھڑی ہو جائے کبھی مورم تک کی کمیٹمنٹ کر لیجئے گا دیکھئے گا برکتِ خود بخود نازل ہونا شروع ہو جائے گی دلوں میں طاقت آئے گی پاور کو حفید کرو گے خوشیاں آکے چار طرف جھلکیاں آپ کو دیکھنے کو ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کل ہم بتا دیں گے حیات کے آہی حیات معنوی حیات اخروی اور حیات طیبہ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ مولا امام حسن مجتبہ رہی السلام کی حوالے سے جو تبصر بتایا گیا تھا اس پہ میں روشنی گانتوں دیکھئے اگر بچے آپ کے بھر پہ ہیں کوئی بات نہیں آپ بچھا دیجئے اس کو اٹھا لیجئے آپ مسلح کو نیکسٹے پھر دوبارہ آپ بچھا دیجئے لیکن اکثر گھروں میں نماز روم ہوتا ہے میں نے اپنے کیلئے کہا تھا کہ اس کو بچھا کے رکھ دیں سنڈے نائٹ سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے سونے سے پہلے بابا زو ہو کر روبا قبلہ آپ مسلح پر دوبارہ نمازِ امام حسنِ مجتبالِ السلام مفاتی جنابیں موجود ہیں اسے آپ پڑھ لیجئے گا زیارتِ امی بقی چھوٹی سی زیارتِ امی بقی اور دعاِ تبسل دعاِ تبسل میں جب آپ امام حسن کے نام پر پہنچو گے وہاں پر دو چھا جملہ بولی گا مولا آپ کی تنہائی کا واسطہ اے غریب ترین مولا آپ کی حربت کا واسطہ اے مظلوم ترین مولا آپ کی مظلومیت کا واسطہ اے وہ حسنی جسے نہ باہر سبون ملا نہ گھر میں ملا اس پہ سکونی کا واسطہ یہ میری بریشانی یہ میرا در یہ میری مشکلات یہ میری بیماری دل کھول کر مولا امام حسن مجتمع سے دردردر کیجئے گا اور کچھ صدقہ دعاِ تبسل کے بعد نکار کے آپ چاہ نماز میں رکھ لیجئے گا نیس پر کسی طرح کمیں سنڈے نائم تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور آٹھوے روز جب آپ نماز کو پڑھو گے دعاِ تبسل پڑھو گے زیارتِ امیہ بقی کو پڑھنے کے بعد وہ صدقہ جو آٹھ دن میں آپ نے جمع کیا ہے آپ نے فقرہ کے دربیان امام حسن مجتمع علیہ السلام کے نام سے تخصیم کرنا ہے بہت مجرم محل ہے توسلِ امام حسن مجتمع علیہ السلام کل انشاءاللہ جمعہ آٹھ بجے یہاں پر زیارتِ ناہیہ ہوگی رات آٹھ بجے انشاءاللہ بہت زیادہ سوا اول ربیل اول اولی جمعہ آپ نے ماہ سفر جاتے جاتے زینہ کو اولادِ زہرہ کو پرسا دینا ہے زیارتِ ناہیہ پڑھنے ٹھیک رات آٹھ بجے انشاءاللہ زیارتِ ناہیہ یہاں پر شروع ہوگی اور وسیلِ علیہ و فاطمہ کے جانب سے ہفتہ اور اتوار اور پیم مستحق مریضوں کے لئے فری میڈکل کیم یہاں پر اسی امام باردہ کے باہر مجلس کے دعا اور ٹائمیں ٹھیک دس بجے صبح سے گیارہ بجے اور پھر مجلس کے بعد میں گھنٹے کا کیم ہوگا جو جو بیمار ہے جو جو اس میں حصہ ڈال سکتی ہے وہ حصہ بھی شاملہ ضرور ڈالیے گا یہ دین دن یہاں پر فری میڈکل کیم کا بھی انشاءاللہ میں نقات کیا گیا ہے سیدِ سجاد کو یہ بدلانے کے لئے کہ مولد ہم زیارتِ بارثہ میں پڑھتے کے لئے آلہ ایتھنی کننا مارکن فعفوز فاؤزر عظیمہ کاش ہم کر بنا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کی عیادت کو آتے ہم بھی باعثِ تشبیہ اور تسلیہ کرتے آج آپ کے خوشی کے لئے تمام بار بار کے بعد یہ فری میڈکل کیم لگا رہے کہ جو بھی نامِ آنی لیتر یہاں پر آ جائے سیدِ سجاد کے صفحے فری میڈکل کیم یہاں پر لگا دیں گے خدا یہ ڈاکٹرز کو جو اس میں حصہ لگے گئے خدا اس میں حصہ تردنے والوں کو جنہوں نے اس کیم کا انہار کیا ہے پر مردنہ آر عالم اتائے فاطمہ سے خدایا اترمان دولت مزدر سب سے بڑھتر ایمان وقع حیاء اور صحت میں برکت عطا فرما رہی اور کچھ اور بھی انہانات ہیں وہ آج میں سب کچھ نہیں کر سکی لیکن صرف اتنا بتا دوں حیاتِ طیبہ میں اگر آپ حصہ لینا چاہو گے یہ چیرٹیز کے لئے اور غریب بچیوں کے لئے ایک اول ایبل اور ایڈ ایبلز کے کالج کا ہمیں نقات کر رہے ہیں جس میں یہ بچیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی اور یہ سب عالمات بھی ہے ذاکرات بھی ہے یہ لوگ انگلیش میں بھی سارے دنیا کو حسینیت کا پرچار کروا سکیں گے لیکن اس زمین کے لئے ایک مہت بڑا پروپلم ہمارے ساتھ کسی نے کریٹیو کیا ہوا ہے خدا رہا آج سفیرِ حسین برکر آپ حصہ لیجئے گا آپ سرکار بھی اس میں ڈال سکتی ہیں آپ مالِ امام بھی اس میں ڈال سکتی ہیں وکیلِ آئیداللہ سیستانی وکیلِ آئیداللہ خامنین آپ کو رسید دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ امامِ الزامن کے امام برکر آپ کے پاس سے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک حسینی یلویسٹری بدنے جا رہے ہیں نوردن کے نیانسوں پاکستان میں جہاں نائنٹی ایک پرسن مہمبینِ اہلے بھی تھی ہے الحمدللہ تو اس میں ضرور انشاءاللہ حصہ ڈال لے گا قیامِ قیامِ طلق یہ سواب یہ صدقِ جاریہ آپ تک پہنچتے رہے گا اور اس کا سواب آپ کے مرمومین کو اگر کسی نے مور پڑے پیمانے پر دے گیا تو باقاعدہ اس کا نام بھی وہاں پر لکھا جائے گا اور ڈیلی اس کیلئے فاتحہ آنے بھی وہ جائے گی کیونکہ اگر نام لیا جائے پانچ مہینے کے اندر تو کوئی دشمن اہلے بید کا خطرہ ہے کہ اسے خرید لے گا تو انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ضرور ڈالیے گا آپ کو باقاعدہ رسیم کی حصہ دے ری جائے گی سلوات بھی جنبر بھول بھی دعائیں سے ہر کی ابھی ہی نہیں ہے آج یہ حمل ہے میں ہسائن کینٹ پھر کروں گی سیدھے ہاتھ کو آپ سب نے سیدھے پہ رکھ کر کرنا ہے انشاءاللہ سلمان آزمی سیدہ ریجر فاندما سیدہ فرمین مزیدی اور کچھ سورہ فاتحہ میں مرات سورہ فاتحہ تو بعد میں انشاءاللہ پڑھوانی جئے گا باقی یہ کچھ دعائیں انشاءاللہ سب کے لئے حمل کر دعا کریں یہ سلوات بھی جنبر محمد والد سلام دے رہیوں لے چلیے گا یہ قافلہ مدینہ واپس پلٹ کر پہنچ کر رہے آج باور ہوائچ کی ماندر عمر ورین کو دوری دیتی کیونکہ خوصہ دیتی کیونکہ شفاہ دینا بہت بیمار دیتی بہت پریشان دیتی کربلا سے ہو کر آئے ہیں نظروں کے سامنے اباس کا خوبصورت روزہ نظروں کے سامنے رکھیے گا ایک طرف لکھاوایا ساقی آدشاہ دے کربلا ایک طرف لکھاوایا اول فضل العباس حجر فمر اللہ سلام دے رہیوں آج کمروں کے قبر کو چانوں کے چاند کو دل کو اکھل کر روئیے گا باسوں کٹے ہوئے ہیں لیکن گھر بھی بناتے دیں گے اولاد بھی خدا سے دے دیں گے شفاہ بھی دے دیں گے باسوں نہیں ہے سب کچھ دے دیں گے سلام علیکہ یا ابل فضل اکبا یا ساقی آدشاہ دے کربلا اے سکون قلب زینب عباس چراغ سینہ حسین عباس 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 پہ رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو مانگنا ہے مانگ لیجیے گا وہ عباس جو شہدائے کربلا میں قد و قامت میں عباس جیسا کنی بھی نہیں جازہ کرو جب گوڑے پرسار ہوتے ہیں پیروں سے زمین پتخد کی دیتے ہیں اے عباس اگبا بہت بخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے جب مردے کو خسر دیا تو بہت زیادہ قد لخوا ہو گیا تھا یہ تو قمروں کا قمر ہے یہ تو گلی حاشب کا چاند ہے عزادانوں کو مدر عباس پر ہونے کیلئے ایک جملہ کافی ہے وہ عباس قد و قامت میں جس جیسا کربلا میں کوئی بھی نہیں تھا مدر قبروں میں دیکھا جائے تو سب سے چھانی قبر عباس کی ہے یا زہرہ یا زہرہ کسی نے سید اس جلاز سے سوال کیا اے برد زیبالها اے غریب قولها اے سید سجا قبلہ اننا متع دیجیے مدر قبروں کا قمر تھا مدر بنی آشب کا چاند اگر آپ کی چچا کی قمر اتنی چھانی کیوں ہے اے برد زیبال حرم مدر مجھے خام کر دیجیے گا کیا جاتیا سید سجاد نے کہا کیا اللہ محرم کنہاں بات بات وزن کرو تاکہ اللہ محرم کنہاں جو میرے آدھ میں امراہ میں سبین لیا حجرت مل اللہ حجرت مل اللہ یا حسین یا حسین آج بھی عمر ونیل کو فرصہ دینے آ رہی ہے بی بی سفر خاک ڈال کر گلی ہے میں اپنے بطلی کھدر ہوں گی میں فاطمہ کے لاتے میں نہیں کروں گی میں فاطمہ کے لان حسین ہی حجرت مل اللہ بس این جم لمبی عمر ونیل کا ورسیا ہے میں خود سے کچھ نہیں کرے یا اہل المدینہ لما تجاریب رب المدین لئے اہل المدینہ مدینہ اللہ اس کی بات فائم رب المدینہ کیا کہ رب المدینہ اس لئے کہ میں مدین کی مودہ رہی میرے تو پاس پہ رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ عزادہ نے دیکھا ہے آپ قبرستان پہ جاتی ہے ایک پوپی ضعیفہ ماں کیسے بچی کی غور سے لپت کر رہتی ہے اگر خدا کی قصہ وہ کل مدین کبھی نہیں رکی چار کبھیں انہیں ہاتھوں سے بڑا دی تھی پھر بٹا نہیں تھی اور کہتی تھی بیتا شبی حسین پہ مانتب کرنے مجھے پہ مانتب کرنے پھر بٹا نہیں تھی 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 یا حسین سمع کر یا حسین حسین کو پکار رہے ہیں عباس کے ساتھ پکاریے یا حسین یا حسین حسین نے کہا مجھے یا حسین کے اگمت پکارو اگمت کا مجھے بھائی کے اگمت پکاریوں یا حسین بھائی کا راستہ دے یا حسین پہلا اپنے بھائیوں کے رجال پکاریے یا حسین یا حسین شہاری نے ماما زبلد یا حسین جس میں کربلا جانا ہے ماما زبلد یا حسین اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ جو جو بیمار ہیں خون سے پرے آنکھوں کا واسدہ قدیب و عباسوں کا واسدہ خونے شفاہ دے یا اللہ جو جو بیمار ہیں احمد و عباس کی ویران احمد کا واسدہ ان پہلوں کے گھتوں کو آگ پرما دے یا اللہ جب جب دوستہ ہے عباس کی غیرت کا واسدہ احمد و عباس کی وفا کا واسدہ ماما تُو ہی کے زدہ ہے تُو ہی کے زدہ ہے جہاں بچوں کو شرمت کی سے بچائیے انہیں روزدار پرام کر کے سن قروب فرما دے انہیں روزدار پرام کر کے سن یہ ایک عمل ہے صبر ہوتے ہوتے اپنے ڈائیں بازو دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھئے دور پر ساتھ پڑھ لیجیے نصف مل کر پڑھ لیجیے اس عمل سے کہا جاتا ہے آپ کو سبونِ قلبی تسلیم اور برکت اور ایمان اور محر فردائے نصورِ مبالکِ راعت آیت نمبر ٹو ایٹی ایم کے ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ راحت ملتم سب سینے پر رکھے الَّذِين آمَنمُ وَجَجْمَنْاا خُلُوبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ الْهَا بِذِكْرِ اللَّهِ چَجْمَنْا الْغُلُوبُ الَّذِين آمَنمُ وَجَجْمَنْا خُلُوبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ بذکر اللہ تجمعن القلوب اللہ بذکر اللہ تجمعن القلوب بذکر اللہ کٹی بیوازوں کے واسدہ دے اللہ بذکر اللہ تجمعن القلوب 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 موسیقی موسیقی